باوقار سر بلند ہم نگے بان ہم پاس بان ہم حمالیہ میں کوہ گران ہم بہرے تلاتوں کے شناور ہم کوہستانوں میں سینہ سپر ہم صبح دم تازہ اور تاریخیوں میں مستعید ہم گلگت بلدستان ہم شہیدوں کے وارث ہم وفاق کی پہجان ہم ہے گلگت بلدستان موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خرافت سے ہوں گے آج کا ویلوگ کرتے ہیں جو شروع تو آج سپیشل ویلوگ ہوگا کیونکہ آج ہمارے گاؤں میں بلدستان میں آٹم سیزن شروع ہو چکا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے گاؤں کے موسم خزاں ہوتا ہے جس میں پتے وغرہ کر جاتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو پھر آپ نے وہ لوگ کو انٹک دیکھنا ہے تو آج کو جب وہ لوگ یہیں سپیشل کرتے ہیں اگر چینل پنایا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو دبائیں اس طرح کی اچھے ویڈیو دیکھنے کے لئے تو اس کے لئے ہوں میں ابھی ہمارے گاؤں سے ہماری نانا کے گھر جاتے ہیں یہاں سے میں نے ابھی میرے فوفیے کے گھر جانے ادھر لگڑی کاٹنے کے لئے میں جانے ہیں تو پھر وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو ابھی جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس سایڈ پر ہمارا گاؤں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی پتے جو ہے وہ یلو ہو چکے ہیں ہم لوگ سکتے ہیں ہر خزم کی پودے ہیام اس حساب سے جو ہے وہ پتے چینج ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی اس سائٹ پہ آگے بھی ہے تو ہمارے کے میں میں جو ہے وہ تھوڑا سا صاف نظر نہیں آ رہا تو اس سائٹ پہ ہمارے گاؤں ہیں تو آج جو ہے موسم بہت تھنڈا ہے پہاڑوں پہ جو ہے وہ بارہ باری سٹارٹ ہو چکا ہے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چاروں طرف جو ہے وہ دو تین نین وارش ہوا تھا تو ابھی اس طرف بھی بارہ باری ہوا ہے ابھی بادل کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو بات میں دکھائیں گے تو ابھی میں اس طرف جا رہا ہوں ہمارے نانا کے گھر ابھی میں نے نانا کے گھر نہیں جانا ابھی میں نے فوفا کے گھر جانا تو ان کے گھر جو ہے لکڑ کاٹنے کے لئے میں جا رہا ہوں تو پھر ہم آپ کو آپ بھی دکھائیں گے تو پھر آپ نے جو ہے وہکہ کو جا رہا ہوا انٹیکٹ ضرور دیکھنا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے علاقہ گول کو تو یہاں پہ جو ہے تین چار گاؤں یہاں پہ مکس ہوتا ہے اس سائٹ پہ جو ہے یہ ہمارے نانرک گاؤں ہیں اس سائٹ پہ آتا ہے یہ اس گاندوں ہیں تو ادھر سے اوپر جو ہوتا ہے نا روڈ کے اوپر والا ایسا وہ یار کھو رہا ہے اور ادھر سے سیدھر جو آگے نظر آرہا ہے نا وہ اس کو یوں گو کہتے ہیں تو اس سائٹ سے اوپر جو ہے ہمارا گاؤں ہے تو ادھر سے ہم نیچے آتے ہیں جی تو آپ پتے وغیرہ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جی کتنا خوبصورت جو ہے وہ لگ رہا ہے تو ابھی جو ہے میں نے نیچے جانا ہے اور آگے دریائے سین کا پانی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ابھی بہت کم ہوا ہے اور آج جو ہے دو تین دن سے بارش ہوا تھا تو وہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں سے جو ہے اس کے اندنگ جو ہے وہ گاؤں یہاں سے شروع ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے پتے وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی موسم جو ہے وہ کس طرقے سے چینج ہو چکا ہے تو ادھر سے نیچے جو ہے نگدی ہے وہ نیچے سے نگدی جا رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں باقی آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جی تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی نالی کو ادھر سے آگے جو ہے وہ روڈ ہے اور یہ جو ہے گاؤں جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ابھی جو ہے ہم نیچے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ابھی جو ہے میں اپنی فوفی کے گھر آیا ہوں تو یہاں پہ جو ہے پہلے سے لکڑی کاٹا ہو ہے ابھی میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کاٹ لیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ اخبانی کے جو ہے درخت اخبانی کا دخت ہے یہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہمارے فوفی کے گھر ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پتے جو ہے سارے گر چکے ہیں تو بہت زیادہ تھند ہے ابھی ابھی آپ چک کر سکتے ہیں جی تو دوستو کل جو ہے میں اپنے نانا کے گھر تھا تو ابھی جو ہے میں واپس آ چکا ہوں تو آج جو ہے دو دن سے بارشی باتا اس نے جو ہے موسم بہت زیادہ تھندہ ہو چکا ہے تو تھند جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے میں اپنے باغ کے اندر موجود ہوں تو ہم آپ کو جو ہے ابھی آٹم سیزن دکھائیں گے یہاں پہ پتے جو ہے وہ بہت زیادہ گر چکے ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آپ کو تکر آپ نے جو ہے دیکھ لینا ہے تو چلتے ہیں جی تو یہ جو ہے ہمارا باغ ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پتوں کو جو ہے کس طرقے سے جو ہے یہاں پہ گر چکا ہے تو ہم نے اس کو ساف کرنا ہے اور اس کو جو ہے سردیوں کے لئے بچائے رکھنا ہے اور پھر سردیوں میں جو ہے ہم بکری گائیں و اس اس کو کھلاتے ہیں اس کو ابھی جو ہے تھیلے وارک اندر لگا کے ہم اس کو لکھے جاتے ہیں باقی آپ چک کر سکتے ہیں یہ خوبانی کا درخت ہے اور بہت سارے دیا درخت ہیں یہاں پہ تو ہر کلر کے جو ہے آپ کو یہاں پہ مل رہے ہیں اس میں یلو بھی ہے اس میں ریڈ کلر کے بھی لگ رہا ہے ایک دو یہاں تا ریڈ بھی ہے تو آپ چک کر سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہاں پہ جو ہے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کتنا خوبصورت نیچرل تو یہاں پہ آگے جو ہے گرین ہے اور یہاں پہ یلو ہے یہ قدرت ہے جی تو ادھر سے نیچے بھی ہمارے باغ ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آٹم سیزن جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے تو سردی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے مائنس میں آنے والا ہے بس چار پانچ پہ چلا گیا ہے ابھی مائنس میں چلا جائے گا پانی جو ہے وہ برف بننا شروع ہو جائے گا مدب جمنا شروع ہو جائے گا اور آج جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ کس طرقے سے جو ہے اس کو ہم ایک دفعہ جمع کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ چک کر سکتے ہیں جی تو اس طرقے سے ہوتا ہے جی آٹم سیزن بہت خوبصورت سیزن ہوتا ہے باقی جو ہے دوسرے جو ہے گھر والوں کبھی آپ چک کر سکتے ہیں جی ادھر کتنا خوبصورت جو ہے وہ منظر یہاں سے نظر آ رہا ہے تو آج جو ہے خوبصورت لگ رہا ہے باقی جو ہے ہمارے گاؤں ہمارے جو ہے اس جگہ پہ جو ہے سارے چیزیں ختم ہوئے ہیں بس یہاں پہ تھوڑے سے جو ہے سبزی موجود ہے آگے جو ہے گاجر ہے ادھر پڑا ہے گاجر باقی سارا کچھ ختم ہو گیا ہے یہاں پہ جو ہے آپ پتے ہو رہے چک کر سکتے ہیں جی کتنا زیادہ جو ہے گر چکا ہے یہ والا ہے تو یہ خوبانی کے جو ہے پتے ہو رہے ہیں اور اس کا جو ہے کلر آپ چک کر سکتے ہیں بلکل جو ہے وہ یلو ہے اور یہ سب سے خوبصورت جو ہے وہ کلر میں سے ہے کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ چک کر سکتے ہیں جی اس طرح سے آپ چک کر سکتے ہیں ابھی یہ سے میں اپنے بھاگ کے اندر ہوں ایک دن ہم اس پہاڑ پر جائیں گے پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ادھر سے سہی سے نیزر نہیں آرہا ہم نے ادھر جانا ہے ادھر آکے پہاڑ پر جانا ہے پھر ادھر سے دکھائیں گے کلیا پرسوم ہم جائیں گے آنے والے ویلوک میں آپ نے دیکھنا ہے تو یہی تھا جے آشکا ویلوک تو آشکا جو ہے وہ ویلوک پینٹ کرتے ہیں زمین حسین کو دیجئے اجازت تو آشکا جائیں گے جائیں گے